ہلو دوستو سب سے پہلے ہم لائپ ٹوپ کو سوچھ آف کر لیں گے بیس پہ چار سکروز آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم کھول لیں گے پلس سات سکروز جو یہ سٹاپ پر روڑے اس کے نیچے ہے اس کو بھی ہم کھول لیں گے سب سے پہلے جو چار سکروز دکھ رہے ہیں یہ ہم کھول لیتے ہیں اب ہم اوپنر کی مدد سے جو یہ سٹاپ پر روڑ ہے اسے ہم کھول لیں گے دھیان سے اسے نکالنا ہے صرف کھیچنا ہے بس یہ بریک نہ ہو یہ ڈبل ٹیپ کے ساتھ چپ کی ہوتی ہے سیم ایسے ہی اس ٹاپ پر روڑ کو نکال لیں گے ہم دھیان سے نکالنا ہے بس یہ بریک نہ ہو ابھی ہوں جو سات سکروز ہیڈن سکروز ہے یہ دکھ رہے ہیں ابھی ہم یہ کھول لیں گے ابھی ڈیونی ڈرائیب کو سلائن کر لیں گے باہر کی طرف ابھی ہم اوپنر کی مدد سے بیس اور اپر کیس کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں ڈالیں گے اور پلاسٹک کے لاکس کو انلاک کریں گے اس موڈل میں جو مدرب ہوڑے وہ اپر کیس پہ سٹک اٹیج کیا ہوتا ہے اس لئے ہمارا بیس باہر کی طرف نکلے گا ابھی ہم بیس کو دیرے سے نکال لیں گے دیان سے اسے اوپر اٹھا لینا ہے بیس کو ابھی ہمارے پاس ایک پہلے سے بھی اس میں ہارڈ ڈس لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فیلال ایم پوائنٹ ٹو لگانی ہے ابھی سب سے پہلے ہم بیٹری کو نکالیں گے اس کے تین سکروز دیئے ہوئے ہیں اسے ہم کھولیں گے کنیکٹر کی سائٹ سے اوپر اٹھا لیں گے اور اسے باہر نکال کے رکھ لیں گے ابھی ہم ایچ پی کی ایم پوائنٹ ٹو وان ٹوانٹی جی بی ایس ایس ڈ 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 ابھی ہم نے ایم پوائنٹ ٹو مدربورٹ کے کنیکٹر میں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ایپ پوائنٹ ٹو مدربورٹ کے اور آرام سے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈل ڈ ڈ ser Alm ابھی ہم بیس کو اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ سب سے پہلے ہنج والی سائٹ سے پریس کر کے اس کے چار سکروز لگا دینے ہیں ہنج کے ابھی ہم ایک بار چیک کر لیں گے سب ہی سائٹ سے پریس کر لیں گے تاکہ جو پلاسٹک کے لاؤک سے وہ پروپلی لاؤک ہو جائیں ابھی ہم ڈیوڈی ڈرائب کو سلایڈ کر لیں گے جسٹ اندر ڈالنا ہے اور سلایڈ کر لینا ہے ابھی باقی کے جو سکروز پچے ہوئے وہ سب ہم ٹائٹ کر لیں گے سب ہی سکروز سیم سائز کے ہیں ابھی ہم سٹوپر ربر کو فکس کر لیں گے اس پہ ٹیپ پہلے سے ہی لگی ہوتی ہے تو ایسے ہی یہ سٹک ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اور ٹیپ لگانے کی ضرورت نہیں اس میں دوسری سٹوپر ربر کو بھی سیم ایسے ہی لگا لیں گے شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجئے نئی نوٹیفکیشنز کے لیے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ کو اس سے کوئی مجھے